جائے مہاکال دوستوں آج طولہ راستوانوں کے لیے دوزار ایکس کا راستفر لے کر آئے ہیں دوزار ایکس آپ کا کیسا رہنے والا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیا سال دوزار ایکس طولہ راست کے جاتکوں کے لیے کیسا رہے گا آج ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی نیا ورس آتا ہے ٹھیک اسی طرح آپ کے بھویسی کو لے کر کئی سوال آپ کے جیون میں آ جاتے ہیں سوال ہوتے ہیں آپ اپنے کیریئر کو لے کر ہیلتھ کو لے کر ایجوکیسن اپنی فیملی لائف کو لے کر کل ملا کر اپنے جیون کے ہر چھتر کو لے کر آپ چنتت ہو جاتے ہیں کہ دوہزار ایکس میں کیا ہونے والے ہیں یعنی کی نیا سال سروعات ہو چکی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے جیون میں کیا اتار چڑھاؤ بنے رہیں گے یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں لیکن آپ کے من کے سوالوں کے زیادہ تر سوال جیوتیس ساستر کی ہیلپ سے دینے کا پریاز کرنے جا رہا ہوں حاصل کروں گا کہ آپ کو یہاں راسفل پسند آئے گا دوستو یہاں راسفل دیکھنے کے بعد آپ کے من کی چنتہ کا نوارہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو بات کرتے ہیں تولہ راس کے جاتکوں کے سال دوزار ایکس کے راسفل کے بارے میں اس میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ان کے کیریئر و آرتک استحت پر تولہ راس کے جاتکوں پر دیو گروب رسپتی کی بھی سے اسکرپا ہوتی ہے اس سے ان کو کیریئر سے کئی نئے بہتر بدلاؤ ہوتے ہوئی نظر آئیں گے پد انت اور بیتن بردی ہو سکتی ہے جس سے آپ کا آرتک پچھ مجبوط ہو سکتا ہے جولائی ماہ میں جاب کے چھتر میں نئی سوچنا مل سکتی ہے آپ اپنی محنت اور لگن سے لوگوں کو پروابط کرنے میں سفلتہ حاصل کریں گے اپنے کیریئر کے جس چھتر سے آپ جڑے ہیں آپ کو اس میں انت کے راستے ملیں گے ساحس میں بردی ہوگی لیکن آپ اوبر کانفیڈنس نہ ہو آپ کبھی کبھی اوبر کانفیڈنس ہونے کے کارن اپنے بنتے ہوئے کار بگاڑ لیتے ہیں کیریئر سے ریلیٹڈ کئی یاترہیں آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں بیجنس میں لاب ہوگا آپ اپنے محنت کے دم پر اپنی آرتک استحت کو مجبوط کر پائیں گے ویسے بیجنس چیلنج سے بھرا ہوگا لیکن اپنی سمجداری سے آپ اس میں سفل ہوں گے دھن کی استحت بہتر ہو سکتی ہے لیکن پارٹنر سپ کے بیجنس میں تھوڑا کیئر فل رہے ہیں یا آپ کسی پارٹنر کے ساتھ بیجنس کرتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اپنا پیپر ورک پورا رکھیں اور بات بلکل صاف کریں لین دین بلکل بھی صاف رکھیں نہیں تو آپ کے بیچ میں من مٹا اور لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے تھوڑی سی بھی لاپرواہی آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے اپنے جروری ڈاکومنٹ کو سمال کر کسی سیکرٹ پلیس پر جرور رکھیں اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی پالیسی سے منی سیونگ کرنا جروری ہے اس لیے آپ منی سیونگ کریں دوہزار اکیس میں بیکار کے کھرچوں سے آپ کو بچنا چاہیے سیئر مارکٹ سٹا واجار جوان لاتری آدھ کے چھتروں کے لیے اپریل دوہزار اکیس کے بعد سے آپ کو لاپ مل سکتا ہے آرتھک استیت پر نجر ڈالنے کے بعد بات کرتے ہیں تلہ راس کے جاتکوں کی فیملی لائف لو لائف اور میریج لائف کی سال دوہزار اکیس میں گھر کا ماحول بہتر رہے گا یہ دی آپ سنگل ہیں تو آپ ڈبل ہو سکتے ہیں یعنی کی آپ کی سادھی تیہ ہو سکتی آپ کو من پسند ساتھی مل سکتا ہے اور پہلے سے سادھی آپ کی تیہ تھی تو دوہزار اکیس میں آپ سادھی کے بندن میں بن سکتے ہیں لائف پارڈنر آپ کو مل سکتا ہے کچھ لوگوں کا اس ورس بہتر رسطہ جڑ سکتا ہے گھر میں بائی بائی ایک مانگلک کارکرم ہو سکتے ہیں سنطان پرابتی کے یوگ بھی بن رہے ہیں میریج لائف بہتر ہوگی رسطوں میں نزدیکیاں بڑھیں گی اپنے بیچ میں کسی طرح کے سک کو ناپن اپنے دیں کام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے لوگوں کو بھی کچھ سمائے دیں یعنی کی یہ دی آپ کارچھت میں زیادہ بیزی رہتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو گھر پریوار میں آپ سمائے نہیں دے پاتے ہیں تو کوسس کریں اپنے پریوار کو تھوڑا سا سمائے دیں جس سے آپ کے پریوار میں خوشی کا ماحول بنا رہے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں تلاراز کے جاتکوں کے سواست کی سواست کی درشت سے تلاراز والوں کے لئے سال دو جارے کس استثیت سور ہے چھوٹی موٹی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر بھی اپنے سواست کو لے کر ساودھان رہیں بلکل بھی لا پرواہی نہ برتیں غلط عادتوں سے دور رہیں ساتھ ہی آلت سے نہ کریں پوری نیند لیں یاترہ کرتے سمائیں یتا یاد کے نیموں کا پالن کریں کوسس کریں کہ رات میں ٹریول نہ کریں مدیرہ مانس آدھ کا سیون نہ کریں سموکنگ نہ کریں کسی بھی سواست سم مندی پریسانی ہونے پر لا پرواہی بلکل بھی نہ کریں یعنی آپ سراب پیتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ بھی برواد ہوتا اور آپ کی صحیحت بھی برواد ہوتی ہے تو یہاں پر بھی دوہزار اکس میں میں تو یہی کہوں گا یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں یادی آپ کو کوئی پریسانی ہوتی ہے تو ترنت کسی کسل ڈاکٹر سے صلاح جرور لیں یادی آپ کو بہت زیادہ پریسانی رہتی ہے پچھلے سمجھ سے تو دوہزار اکس میں آپ کو راحت مل سکتی ہے اور آپ کا سواست پہلے سے کچھ بیٹر رہ سکتا ہے آپ اچھا محسوس کریں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی دوہزار اکس میں سچھا کیسی رہنے والی ہے یعنی کہ سٹوڈنٹ کی اب بات کر لیتے ہیں اس ورس مارچ ماہ سے آپ کو کوئی سبح سوچ نہ مل سکتی ہے آپ کی محنت کے انصار آپ کو فل ملیں گے ہائی ار ایجو کیسن سے ریلیٹڈ کوئی سپنا دیکھ رکھا تھا تو پریاس کرتے رہیں آپ کو سفلتا ملے گی کیونکہ یہاں پر بھی دیو گروہ برہ سپتی آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کے پریاس آپ کو سفلتا جرور دلائیں گے یعنی آپ کسی بسیس چھتر جیسے سپورٹ کلا ایکٹنگ سنگیں یا کسی ان چھتر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو پریاس کرتے رہیں آپ کو سفلتا مل سکتی ہے آپ بھی دیس جا کر پڑھائی کرنا چاہتے تھے تو بھی آپ کو سفلتا دوہزار اکس میں جرور ملے گی آپ ارجابان ہوں گے ہمیشہ آلہ سے سے دور رہے صحیح ڈھنگ سے کیا گیا کارے آپ کو سفل بنا سکتا ہے اپنے لچ کو دھیان میں رکھیں اور اپنے کارے میں جھٹ جائیں آپ کو سفلتا جرور ملے گی آپ کی سفلتا بہت ہی اچھائیوں تک جا سکتی ہے یعنی آپ کسی کمپٹیسن کی تیاری کرتے ہیں کسی جوب کی تیاری کرتے ہیں ایو پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں ایو پی پی سی ایس کی تیاری کرتے ہیں یا کسی بھی سٹیٹ لیول کی کوئی تیاری کرتے ہیں تو آپ اپنے پریاز جاری رکھیں محنت کو ڈبل کرتے ہیں دوزار اکس میں آپ کے لئے کافی سمبھا بنائیں بنی ہوئی ہیں تو جب پریاز کریں گے اور محنت کریں گے تو آپ کو سو پرسنٹ سفلتا جرور ملے گی تو دوستوں کمنٹ سکسن میں جائے مہا کا لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوستوں یہ ویڈیو بس یہیں ہی تک تھا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیں پہلی بار چینل پہ ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہمارے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گی اور ہاں پہ سنٹسٹنگ ویڈیو دیکھ پائیں گے دوستوں جائے ہی اندھا آپ کا دن منگل میں ہو